آج تک میں نے کسی بندے کو یہ نہیں دیکھا کہ میرا بچہ پروفیسر بنے گا یہاں پہ امریکہ میں بھی یا میرا بچہ وکیل بنے گا یا میرا بچہ یہاں پہ پڑھ کے پاکستان سرب کرے گا یہ بتائے نہیں جاتا کیونکہ حالات یہ ہیں انڈیان ڈائس پر آتا ہے وہ فول برائیٹ سکالرشپ پہ آتا ہے انڈیان ڈائس پر آتا ہے اس کو پیچھے کوٹیوں پہ قبضے کی کوئی اس کو خوف نہیں ہوتا وہ کھل کے یا وہ اوپن پیچ پہ کھل کے کھیلتا ہے کریز سے باہر نکل کے شارٹس مارتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت بیورہ کریسی کے حالات کیوں خراب ہیں تو انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے کہا ایک بچے کو دو چیزیں ہوتی ہیں پہلا گھر کے اندر سکھایا جاتا ہے حرام حلال کا بتایا جاتا ہے دوسری اس کی پرورش ہوتی ہے انسیچوشن کے اندر وہاں اس کی پرسنلیٹی ڈیویلپ کی جاتی ہے لیکن جب یہ دونوں فیلڈ فیل ہو جائیں تو اس کے بعد یہی ہوتا ہے جو آج پاکستانیوں کے ساتھ ہوتے ہیں نہ گھر کے اندر ان کو بتایا جا رہا ہے حلال حرام کے بارے میں اور جب ان کو بتایا جائے کہ پیسہ پیہ پیہ بس پیہ پیسے نہیں کہتے پیہے وہ پیہے پیہے جو ہیں ان کے پیچھے وہ پڑ گئی قوم ساری اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ارہم کرے فرمائے آپ دیسپورا ڈالر سے شروع کرتے ہیں بار ڈالر پہ ختم ہو جاتی ہے وائٹ ہاؤس کے سپیلنگ نہیں آتے نہ ان کو اپنے کسی ریپیزنیٹیو کا پتہ ہے نہ پتہ ہے ڈیموکریٹ پائیٹی کیا ہے نہ پتہ ہے ریپوبکن پائیٹی کیا ہے آپ ڈیسپورا میں میں کیونکہ خود پولٹیکل ورکر ہوں میں نے منتیں کی ہے یہاں ہر سپیچ کے اندر کہ یار خدا راچائے ڈیموکریٹ بنو ریپوبکن بنو اپنا ووٹ ریجسٹر کراؤ اپنی پریزنس فیل کراؤ یہ کہتے ہیں کہتے ہیں دیڑھی کو تروڑی جاری ووٹ پانڈ واستی کہتے ہیں سانو کی فیلوٹ پانڈ دیں اب اس کا کوئی جواب آیا آپ کے پاس اور کوئی تربیہ دیں میں نے ایک ایمبیسڈر کو کہا تھا میں وائلنٹیئر کروں گا ایمبیسڈر کے اندر بچے کٹھے کروں میں ان کو پڑھایا کروں گا سمر میں ایک افتار رکھو پولٹیکل سمر کیمپوس کوئی سی طرح کا یا تم ان کو بلاؤ میں ایک دو دن آ کے ان کو بتاؤ کہ ہاو ٹو سٹارڈ اپ پولٹیکل پراسس تو یہ اصل میں بات یہ ہے چیما صاحب یہ جو آج کل آپ کے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے جس طرح پاکستان ابھی ڈیموکریسی سمیٹ میں نہیں آیا آپ کے اندر حالات جس طرح کیسے چل رہے ہیں آگے اپ ہل بیٹل ہے افغانستان آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور کئی چیزیں اس طرح کی ہو رہی ہیں جس طرح وہ کہتے ہیں نا جو باکسر کھیلتے ہیں تو ایک کہتے ہیں تولیہ پھینک دیا آپ نے تولیہ پھینک دیا ہے اس وقت فری فال پہ چل رہے ہیں نہ ڈالر کنٹرول میں ہے ایمپورٹ کا پتہ ہے کہ پرادو اور آئی فون آ رہے ہیں لیکن ہے مجال کسی کی کوئی بات کرے یار کہ میں پرادو پہ پبندی لگا رہتا ہوں پوائن سال کے لیے ایس زوال ملی بات نہیں کوئی آئی فون بانے کار دے کوئی لوکل لے لو فون لے لو نہیں کیونکہ وہ آپ کی اپر کلاس کے پاس پیسہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور میڈل کلاس ختم ہو کے فقیر بن چکی ہے غریب ہو چکی ہے اور فقیر جو ہے وہ سڑکوں میں بیٹھے اس وقت اللہ تعالی اس وقت دعائے خیر ہی ہو زکتی ہے لیکن 73 سال سے دعائے خیر لوگوں کی نہیں سنی جا رہی میں حرار ہوتا ہوں سنی جا رہی ہیں نہ اس وقت بد کوئیں سنی جا رہی ہیں آپ اس قوم کا اندازہ لگا لیں جن کی خدا تعالی دعا بھی سننا چھوڑ دے اور بد دعا بھی نہ سنے اصل میں ہمیں کیا سمجھا جاتا ہے یہ بالکل ہمیں یاد ہے ہمارا پہلا ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے ائرپورٹ سے جب اترتے ہیں اور اس کے بعد ہماری مصیبتیں بلکل ہمارا جس طرح انتظار اس طرح ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے جس طرح لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں ہمیں لوٹنے کے لیے اور اسٹارٹس پرم پراسس سٹارٹس پرم دعا پورٹ رشوت کے ریٹ ڈبل ہو جاتے ہیں جالی مقدمات میں پسا لیا جاتا ہے زمینوں پہ قبضے پہلے تو رشتے داری کر لیتے ہیں رشتے دار نہ کریں تو مولے والے چڑھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں انہیں پیسوں کی ضرورت کیا ہے انہیں یہاں آنا نہیں چاہیے آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں اس کی مثال آپ نے دیکھی ہے کہ موصوف تھیڈ کر رہے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں میں چھوڑوں گا نہیں اور اس میں پرسنلی نوہ دیکھ جنرلیس ہیس ایک ونڈرفل پرسن ہیس ایک ونڈرفل پرسن یونس خان صاحب ہیس ایک ویری ہیس ایک ویری کٹ بیک گراؤنڈ اور اس بیچارے کا صرف قصور یہ تھا کہ آپ اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں کر رہے اتنا سینسٹی پورٹ فولیو کشمیر کا اور جس طریقے سے وہاں پہ گالیاں دی گئی وہ میں سمجھ داؤں ہر اوورسیز پاکستانی کو گالی دی گئی ہے اور یہ پہلی بات نہیں ہے ہمارے پورٹ فولیو اوورسیز پاکستانی پاکستانیز کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ جسٹیفکیشن نہیں کی جاتی وہاں پہ میں ایک دفعہ ایک اوورسیز پاکستانی منسٹر کے آفیس میں گیا تھا نہ صرف موصوف کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اوورسیز کے ایشیوز کیا آئے اللہ تعالیٰ معافی دے یہ آپ کے پاس یہ پاور کا یہ آپ تبدیدی لے کر آئے ہیں یہ ریاستے بندید ہے یہ حضرت عمر کی مثالیں لوگوں کے لیے میرے سوال میں نے بتایا کہ ہم لوگوں کو صرف ایٹی ایم مشینے سمجھا جاتا ہے ہماری مجبوری ہے لوگوں ہماری فیملیاں پاکستان میں بیٹھی ہیں وہ نہ بیٹھی ہو تو پھر کون جائے گا پاکستان مجھے یہ بتایا کون آپ ہماری مجبوری کا فیدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ہمیں بلیک مل کرتے ہیں آپ آپ اوورسیز پاکستانیز اتنے بیچارے مایوس ہیں اور میں ایک مزے کی باب دھتا ہوں پاکستان سے جو منسٹر آتا ہے تو اس کے پیچھے مکھیوں کے طرح بیچارے پاکستانی اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ خوف ہے کہ میری پتہ نہیں بہنوں کے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو جائے گا میں جو کوٹھی بنایا اس پہ قبضہ کون کر جے گا وہ انفلونس کے لیے بیچارے بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں میں آپ کو ایک اور گرنٹی کرتا ہوں منسٹری کو چھوڑ دے آپ کو سار مارکیٹ کا بھی ریجسٹر آریاں لے آئے ہیں اے ایس آئی لے آئے ہیں نہ تین سو بندہ کٹھا ہو جائے تو بیٹی مجھے پکڑ لے آئے ہیں کیونکہ خوف ہے پاکستانی بیچارے در رہا ہے کہ یار میں پاکستان گیا میرے کوئی گلے پڑھ گیا میں کیا کروں گا وہ بچارہ اس لیے چلا جاتا ہے منسٹر صاحب کے سامنے اور تو بڑی کوئی نہیں ہے ان کے کوئی آپ اپرسنیلٹی از امپریسیو ہے ان کی کوئی خطابت اچھی ہے کوئی ایبیلیٹی آپ بتا دیں کہ کیوں ڈیسپورہ کٹھا ہوتا ہے جب یہ پاکستانی آتے ہیں منسٹر صرف اس لیے کٹھے ہوتے ہیں کہ وہ انفلویس جاتے ہیں کہ کل کو پاکستان میں ہوگا تو اور بچارہ کو سوال پوچھ رہے تو یہ دیکھیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں اس کو اس کے کانسیکوینسز بتاؤ سوال پوچھنے کے کیا ہے اور اس پر یہ جو آپ نے ویڈیو ابھی لگائی ہے چیما صاحب یہ وائرل ہو چکی ہے کوئی اس پہ اوپر ایکشن ہوئے ہمارے ریاستے مدینہ کے ٹھیکے دار جو نیازی گروپ ہے انہوں نے اس پہ کوئی ایکشن لیے لیکن ہمارے لیے پھر سارا ہمارے لیے ریاستے مدینہ ہے ہمارے لیے حضرت عمر کی مثالیں ہیں اپنی کیبنٹ کو بلکب پوچھنا نہیں ان کے پال فری آئینڈ ہے جس کو مرضی دھمکی دے دیں تھریٹ کر دیں بغیر کسی وجہ کے اسی طرح ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ چیما صاحب آنفارچونیٹلی آنفارچونیٹلی آج جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے کچھ بھی نیا نہیں ہو رہا یہ نائنٹین فورٹی سیون سے شروع ہوا تھا آج جن حالات میں ہم پہنچے ہیں یہ کوئی ایک خان صاحب نہیں ان کا کوئی ہسٹری میں کہتے ہیں کہ سنیاری لفظوں میں لکھا جائے گا بڑے بڑے پلیئر ان سے بھی بڑے بڑے پلیئر پیچھے آئے ہیں جنہوں نے بڑا بڑا دھکا لگایا ہے اس پاکستان کو بڑا بڑا لیکن یہ کہ اب دیکھیں کیا کیا جائے اس پہ لیکن یہ اس کو کس نے ٹھیک کس نے کرنا ہے دیکھیں اس وقت پاکستان میں اگر سوچا جائے آپ کے عاشقان رسول بہت زیادہ ہے بہت زیادہ لیکن خالص دودھ کا گلاس نہیں مل سکتا پورے پاکستان میں سے خالص دوائی نہیں مل سکتی آپ کے پاکستان میں سے مرچوں کے ساتھ وہ حالات خراب ہیں ہر چیز میں بیمانی ہے لیکن ٹھیک کس نے کرنی تھی ہے اس کو لیڈرشپ کہتے ہیں لیکن یہ کہ آپ کے ڈبل سٹینڈر ہو کہ اپنی کیبنٹ کے لیے آپ چھٹی دے رہیں آپ بلکل کہ ان کے لیے آرڈینس بنا کے سارا کچھ کر لیا جائے دوسروں لوگوں کے لیے حضرت عمر کی مثالیں جب آپ کے اپنے ڈبل سٹینڈر ہوں گے تو پھر کس طرح لوگ آپ کو آئیڈیلائز کریں گے لیڈرشپ کس طرح بنے گی دس اس کارل سنسیر لیڈرشپ میں بلکہ یہ میری جو بات ہے بڑی معنی خیز ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو پاکستانی لیڈر دے بلکل ٹھیک صحیح کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ پاکستان کو پاکستان لیڈرشپ دے جو یہاں کے لوگوں کا درد رکھتا ہو یہ نہ ہو کہ اپنی ہر چیز بھائیڈ ٹرانسفر کرنے کی سوچ رہا ہوں چیما صاحب اگر میری سب کچھ میرا مرنا جینا پاکستان کے ساتھ ہو تو میں تب ہی پاکستان کے لیے فیصلے کروں گا لیکن اگر میرے بچے لندن بیٹھے ہیں میری پراپٹی دوبائی میں ہے نیو یورک میں میری بیوی کنیڈین سیڈیزن ہے تو میں کیوں فیصلے کروں گا